موسیقی دوستو آپ لوگ نے ایک بار نوٹ کی ہوگی کہ ہم نے فوٹو شاپ کے اندر ابھی تک جتنے ٹولز اور ٹکنیک سٹیڈی کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ جس ٹول کا ہم نے استعمال کیا ہے وہ تھا برش ٹول آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ فوٹو ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ہم نے کئی ایسے ٹولز کا استعمال کیا جو بزاتے خود ہیں تو کچھ نئے اور ڈیفرنٹ ٹولز لیکن ان کے استعمال کے لیے آپ کو برش کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فوٹو شاپ کے اندر برش ٹول انتہائی اہم ٹول ہے دوستو اس سے پہلے بھی میں ایک لیسن آپ لوگوں کو فوٹو شاپ میں برش ٹول کے حوالے سے دے چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ برش ٹول کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں لیکن اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو فوٹو شاپ میں برش ٹول کے حوالے سے کچھ نیا بتانے والا ہوں دوستو اس لیسن میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ فوٹو شاپ میں ہم کسٹم برشز کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ان کے مدد سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ان کو یوز کیسے کرتے ہیں آپ لوگ سکرین پہ کچھ ٹیکسٹرز بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹیکسٹرز ہیں اس طرح کے بہت انٹرسٹنگ ٹیکسٹرز اور پیٹرنز اور ڈیفرنٹ قسم کے ایفیکٹ ہم لوگ فوٹو شاپ میں کسٹم برشز کر کے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلنے چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف اور یہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ ہم فوٹو شاپ میں کسٹم برشز کس طرح سے بناتے ہیں اچھے دوستو آپ لوگ کو فوٹو شاپ میں کسٹم برشز جو ہیں وہ اب میں بتانے لگا ہوں کہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک ڈیفولٹ فوٹو شاپ سائز کا جو ہے وہ کینویس آپ لوگوں کے لیے وہ میں لے لیتا ہوں یہ میں نے ایک ڈیفولٹ فوٹو شاپ سائز کا کینویس لے لیا ہماری جو فرس لیئر ہے اس کو میں روی نیم کرتا ہوں اچھے دوستو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ برش ٹول کی جو شاٹ کی ہے وہ بی ہے جیسے ہی آپ بی پریس کریں گے اپنے کی بورڈ پر تو آپ برش ٹول کے اندر پہن جائیں گے تو یہ دیکھیں جو یہ ہم برش ٹول میں آگئے ہیں اور یہاں پہ یہ جو سیٹنگز ہیں یہ میں آپ لوگوں کو پہلے ایک لیسے میں بتا چکا ہوں کہ ہم اس کی جو سیٹنگز یہاں سے چوز کرتے ہیں وہ کون سی ہیں اور کیا اور ان کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ پہل حال میں اس کی اپیسٹی جو ہے اس کو میں ہنڈر پرسنٹ کر رہا ہوں اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ برش ٹول موجود ہے اچھے دوستو اب برش ٹول کا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا رمائنڈ کروا دیا یا آپ کو میں نے یاد کروا دیا کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے اور یہ کیسے یوز ہوتا ہے میں آپ واپس آتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میں ایک نئی لیئر لیتا ہوں اور اس کے اندر میں جانے لگا ہوں جی شیپ ٹول میں دوستو یہ شیپ ٹول میں سب سے نیچے ہمارے پاس موجود ہوتی ہے کسٹم شیپ ٹول اس کے اندر جا کے یہاں سے میں کوئی بھی اپنی مرضی کی ایک شیپ جو ہے وہ چوز کرنے لگا ہوں جیسے کہ یہ میں نے ایک جو ہے وہ شیپ چوز کر لی اور یہاں سے اس کا ہم ویٹھ اور ہائٹ وغیرہ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں فیلال یہ ہنڈر پیکزل با ہنڈر پیکزل سے اس کو میں فیلال چینج نہیں کر رہا اچھے دوستو ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں آپ جب بھی کوئی بھی چیز کوئی بھی آپجیک لیں گے اور اس کی مدد سے کوئی کسٹم برش کرنے لگیں گے تو یاد رکھیں کہ اس اوبجیک کا جو کلر ہے وہ بلیک ہونا چاہیے اگر اس کا کلر آپ نے بلیک کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کلر چوز کیا تو وہ جو آپ کا برش بنے گا وہ بند تو جائے گا لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ برش بنے گا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بنے گا لہٰذا آپ نے یاد سے جو اس کا کلر رکھنا ہے اوبجیک کا وہ بلیک ہی رکھنا ہے دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بلیک کلر رکھا ہوا ہے اور یہاں سے میں نے شیپ کی اوبشن چوز کی ہوئی ہے میں اس کو جنابی علی یہاں پہ ڈرو کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس میں بلیک کلر جو ہے یہ فل کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے سامنے ایک ہماری اوبجیک جو یہ بن گئی ہے یہ جس طرح سے وہ فصلیں ہوتی ہیں اور کراپس ہوتی ہیں وہ اس طرح کا ایک امیج ہے ہمارے پاس جھاڑیاں بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں پودوں کے ساتھ جو ہوتی ہیں اچھا جی اب میں کیا کرتا ہوں بہت ہی آسان ہے دوستو فوٹو شاپ میں برش ہے وہ بنانا میں ایڈٹ منیو میں آتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ایک اپشن ہے جی ڈیفائن برش پری سیٹ میں اس کو جیسی کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ مجھ سے رینیم کرنے کو کہے گا اور یہ برش بنانے لگا یہ کہہ رہا جی کہ برش کا نیم دیں مثال کے طور پہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں جی کراپ برش یہ میں اس کو یہاں پہ کراپ برش کا ٹائٹل دے رہا ہوں اور میں پریس کر رہا ہوں جی اچھا جی اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں واپس آتا ہوں اپنی اس لیئر زیرو پہ یا بلکہ یہاں پہ ایک اور لیئر آٹ کر لیتا ہوں شیپ لیئر کو آف کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں اب ہم آتے ہیں برش میں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کراپ برش لکھا وہ آرہا ہے اور کراپ برش ہمارا جا ہے وہ بن بھی چکا ہے اچھا اب یہاں پہ آکے اگر میں برش کو اس وقت میں نے شیپ ٹول سے نکل آئے اور میں نے برش ٹول کے اندر قدم رکھ دیا ہے اور اس وقت ہم برش ٹول میں ہیں یہاں پہ آکے اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا جو ہے وہ ایک برش جو ہے وہ بن گیا ہے اس کی مدد سے میں ایک بالکل یہاں پہ ایک پیٹرن سا جو ہے وہ کریئٹ کر سکتا ہوں اس کو میں ری کلر بھی کر سکتا ہوں کیونکہ اب یہ برش بن چکا ہے لہٰذا اب اس کو ہم کسی بھی کلر کے ساتھ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ڈاگرین دے رہا ہوں تاکہ ذرا ریلیسٹک لگے یہ دیکھیں جیے کتنا ریلیسٹک لگ رہا ہے کوئی پودا سا لگ رہا ہے اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ کانٹینیوشن میں جو ہے وہ یہاں پہ اگاوا ہے اچھا دوستو اب یہاں پہ ہم نے برش تو بنا لیا لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ابھی بھی بدستور موجود ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر میں اس کو ایز 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 سٹیمپ یوز کرنا چاہوں یعنی سنگل کلک کے ساتھ تو پھر تو یہ ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو ایک فلو کے اندر برش کی صورت میں بنانا چاہوں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی بورنگ سا اور بڑا بے ڈھنگا سا جیپ سا برش جو ہے وہ بنائے جس کا کوئی مزہ نہیں آیا کیونکہ اس کے یہ جو یہاں پہ ونڈو میں جیسی آپ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہے جی برش سیٹنگز اس کی شوٹ کی جو ہے وہ ایف فائیو ہے یہ آپ جیسی کلک کریں گے یہاں پہ یہ ایک نئی آپ کے پاس دائلوگ باکس اوپن ہو جائے گی اس کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کا برش جو ہے یہ موجود ہے اچھا دوستو اب یہاں پہ آپ برش کی سیٹنگز چینج کر کے اس کو بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اپنے لیے بہت ایسی ٹو یوز کر سکتے ہیں تو اب چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم فوڈو شاپ میں برش کریئیٹ تو ہم نے کر لیا اب ہم نے اس کی سیٹنگز حصہ سے بنانی ہے اور اسی سے ہم نیا برش ایک فلو والا برش کیسے بنائیں گے تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنا یہ برش جو ہے یہ سیلیکٹ کر رکھا ہے سائز یہاں سے سب سے پہلے تو یہاں سے میں اس کا آپ کو بتاتا چلوں ہم اس کا سائز جو ہے یہ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سائز اس کا بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہم یہاں سے اس کو فلپ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو اُلٹا بھی سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت بلکل اُلٹ گیا یہ فلپ Y ہے اور یہ فلپ X ہے اینیوا فرحال میں اس کو فلپ نہیں کر رہا اس کے علاوے دوستو یہاں پہ یہ آپ دیکھیں یہ اس کا انگل ہے آپ اگر اس کو تیڑا کرنا چاہیں تو آپ اس کو تیڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دوستو اگر اس کو باریک کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ جو ایرو ہے یہ آپ کا ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا جو برش ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا برش جو ہے یہ بلکل ایک سائیڈ پہ چلا گیا ہے اس کا ہم سب سے پہلے تو انگل جو ہے وہ ہم ٹھیک کریں گے یہاں پہ یہ اس کو میں اوپر کی طرف لے کے آتا ہوں تو یہ ہمارا سائیڈ پہ جا رہا ہے جی یہ دیکھیں جی یہ ہمارا برش جو ہے اس کا انگل جو ہے وہ صحیح ہو گیا اچھا جی یہاں پہ یہ ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے یہ ایک چیک لگاوا ہے یہ چیک کے اوپر لکھاوا ہے سپیسنگ اگر میں اس کو چیک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں سپیسنگ بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک فلو بن گیا میرے اس برش کا جو میں نے کریئیٹ کیا تھا یہ فلو بہت ضروری ہے جو بیسکلی مجھے چاہیے تھا تو یہ کچھ ایمپورٹن سیٹنگز ہوگی اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ سیٹنگز اور یہاں پہ کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ایک چیز ہے جی شیپ ڈائنیمکس یہاں پہ لکھاوا ہے سائز جٹر دوستو یہ جٹر کی جو آپشن ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ اور ایمپورٹنٹ آپشن ہے یہ جٹر کا مطلب کیا ہے عام طور پہ جب ہم برش کریئیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا سٹیٹک سا اور یعنی ایک ہی طرح کا وہ جو شیپ اس کے اندر ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ نے دیکھا یہ کراپ کی شیپ ریپیٹ ہو رہی ہے یہ ایک ہی طرح کی بن رہی ہوتی ہے جٹر سے برش کے اندر رینڈم نس آ جاتی ہے اور تھوڑی بریک آ جاتی ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ بن جاتا ہے تو یہاں پہ میں اس کا جٹر تھوڑا سا ایڈ کروں گا اس کے علاوہ میں جنابی علی یہاں پہ اس کا اینگل بھی چینج کر سکتا ہوں یہ ہلکا سا میں اینگل اس کا بلکل مائنر سا میں اس کا چینج کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی یہاں پہ ہمارے پاس اوپشن موجود ہے سکیٹرنگ کی سکیٹرنگ کیا ہے جی یہاں سے ہمیں اس کو سکیٹر کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ برش ہمارا جو ہے یہ یہاں سے تھوڑا سا پھیل جائے گا اگر ہم سکیٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ یہ ایک اوپشن ہے جی کاؤنٹ کی یہ کاؤنٹ جو ہے یہ بہت دھیان سے آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ جتنا زیادہ کاؤنٹ بڑھاتے جائیں گے اتنا زیادہ نمبر آف شیپس آپ کے برش کے اندر ایڈ ہوتی جائیں گے اس کو فی الحال میں بہت زیادہ نہیں رکھ رہا تاکہ میرا برش جو ہے وہ دیکھنے میں مددار لگے اور زیادہ کلٹر نہ آئے اچھا جی ٹیکسر بھی ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے فی الحال میں ٹیکسر والی آپشن پہ یہاں پہ نہیں جا رہا اس کے علاوہ آپ اس کو ایکسپور کیجئے گا ہم یہاں سے ڈوال برش میں آکے اگر کوئی اور برش کلک کریں تو یہ دو برش کا کمبینیشن یعنی دو شیپس کا کمبینیشن بن جے گا یہ برش جو ہے تو فی الحال میں نے جو سیٹنگز میری ریکوائیٹ تھی وہ میں نے سیٹ کر لی ہے اب میں دیکھتا ہوں جی اس برش کو یہاں پہ اپلائے کر کے یہ دیکھیں دوستو یہ برش میرا کتنا انٹرسٹنگ بن گیا ہے پہلے کی نسبت اگر یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا منمائز کرنے اور لیئر پہ آکے دیکھیں اس لیئر پہ میں اپلائے کروں یہ دیکھیں میرا یہ جو برش ہے کتنا مزے کا بن گیا ہے اب میں اس کا اگر سائز تھوڑا سا بڑھا دوں اور یہاں پہ اپلائے کر کے دیکھوں تو یہ دیکھیں یہ بالکل ایک ایسے پیٹرن بن گیا ہے جیسے وہ پلانٹس کا کوئی ایک جو ہے وہ پیٹرنس ہو تو یہ آپ نے دیکھا کہ کتنا انٹرسٹنگ جو ہے وہ برش ہمارا یہاں پہ کریٹ ہو گیا ہے اچھا اب اس لیئر کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میں ایک اور دوبارہ آپ کو ایک اور چھوٹا سا ایک برش انٹرسٹنگ سا بنا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو دوبارہ کے اس شیپس میں یہاں پہ آکے کوئی سائیہ سٹار چلے لے لیتے ہیں اور اس سٹار کو ہم یہاں پہ ڈراؤ کریں گے جی ایک نئی لیئر پہ یہ ہم نے اس کو ڈراؤ کر لیا اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کو بلیک میں رکھنا ہے تو ہم اس کو بلیک میں رکھیں گے یہاں سے ایڈٹ میں آئیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے ڈیفائن برش پری سیٹ اب یہ میرا سنگل ایک برش جو ہے وہ بن گئے جس کو میں نئی لیئر میں جا کے یوز کر کے دیکھ سکتا ہوں یہ والی شیپ میں فی الحل چلے آف کر کے رکھ دیتا ہوں یہاں پہ اب یہ میرا برش بن گیا لیکن وہی والا مسئلہ آگیا کہ اگر اس کو میں فلو میں یوز کروں گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو میں پھر اب کیا کرتا ہوں ونڈوز میں جاتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں جی آپ کی برش سیٹنگز پہ یہاں سے آکے میں اگین وہی والا کام کرنے لگوں جو میں نے پہلے کیا تھا سائز میں نے دیکھا سپیسنگ میں نے تھوڑی سی بڑھائی یہاں پہ آکے شیپ ڈائنامکس میں میں نے جیٹر ایٹ کیا اور جناب اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کا ہلکا سا اینگل بھی جو ہے وہ جیٹر کا چینج کر دیتے ہیں سکیٹر ہلکا سا اس میں بڑھا دیتے ہیں اور کاؤنٹ میں اس وقت نہیں چینج کر رہا and that's it اب اگر اس کو ہم یہاں پہ اپلائے کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا برش جو ہے یہ ہمارا بن گیا تو دوستہ آپ لوگوں نے دیکھا فوٹو شاپ میں ہم نے کتنے مزے کے برشز میں وہ ہم بنا سکتے ہیں کسٹم برشز بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے اپنی چوائز کے اور یہ کتنا سمپل ہے دوستہ آپ لوگوں نے دیکھا اس لیسن میں ہم لوگوں نے فوٹو شاپ کے اندر کتنے انٹرسٹنگ کسٹم برشز کریئٹ کی ہیں اور میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے جیسے ہم فوٹو شاپ میں خود کی مرضی کے کسٹم برشز کریئٹ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کسٹم برشز بنانے کی سمجھ آگئی ہوگی اور اب آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ڈیفرنٹ قسم کی شیپز خود سے کریئٹ کرنی ہے اور ان شیپز کو کریئٹ کر کے ان کی مدد سے کسٹم برشز کریئٹ کر کے اپنے پاس ایک لائبریری بنا گے رکھنی ہے برشز کی دوستو یہ بات یاد رکھیں آپ جب فریلانس مارکٹ کے اندر کام کریں گے تو آپ کو برشز اور ڈیفرنٹ برشز جیسے جو دوسرے گرافکس کے جو ریسورسز ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی تو کوشش کریں کہ اس طرح کے برشز اور دوسرے پریسیٹس بنا کے اپنے پاس رکھتے جائیں ایک لائبریری کی صورت میں اور اپنے سوفیر کے اندر انسٹرال کرتے جائیں تاکہ وقت آنے پہ جب آپ کو کسی بھی اسائنمنٹ کو ڈیلیور کرنا ہو اور آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ بہت آسانی سے کم وقت میں ان ریسورسز کو استعمال کر کے بہت اچھے ڈیزائنز اپنے کلائنٹس کو دے سکیں تو انشاءاللہ تارہ نیکس لیسن ملاقات ہوگی فوٹو شاپ کی کسی نئی ٹیکنیک کے ساتھ